آج کے زمانے میں کئی میڈل آرڈر بیٹرز جیسے ویرات کولی، سٹیون سمیت، جوس بٹلر ہمیشہ چرچے میں ضرور رہتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہو، نائنٹین ایٹیز کے دور میں ایک خلاڑی ایسا بھی تھا جو بولرز کے دماغ میں خوف پیدا کرتے تھے یہ وہ بلے باز ہیں جو اپنے شاندار سٹروک پلے سے کراؤڈ کو اپنے پیروں پر رکھتے تھے ان کی کشال ڈرائیوز کے لیے وہ لوگ پریہ تو تھے ہی اور گھریلو میچز کے بادشاہ جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیجنڈری خلاڑی زہیر عباس کی سید زہیر عباس کرمانی نے اپنا انٹرنیشنل دیبیو 22 کے عمر میں نیو زیلنڈ کے خلاف کیا اور اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میچ میں 274 رنز کی شاندار پاری کھلی اتم درجے کے بلے باز تو تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہیر عباس ایک اتیاد ایک کشال کھلاڑی بھی تھے وہ اچھے سے جانتے تھے کہ فیلڈرز کے بیٹس سے گیپس کیسے اور کہاں سے نکالنا ہے اور اس کی وجہ سے بولرز کو ہمیشہ سوچ میں رکھا کرتے تھے زہیر عباس ایک ورسٹائل کھلاڑی تھے ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ بینا کوئی باؤنڈری کے اسی بول میں سو رن بنا سکتے تھے کیونکہ ان کی رننگ بیٹوین دو وکٹس ہی اتنی تیز تھی آج کے زمانے میں ورات کولی کی رننگ بیٹوین دو وکٹس کی کافی تاریف کرتے ہیں لیکن پرانے زمانے کے بادشاہ تھے زہیر عباس جو بھاگ بھاگ کے اپنے بیٹنگ پارٹنر کو تھکا دیتے تھے زہیر عباس اتنے فری فلوئنگ بلے باز تھے کہ اگر وہ اپنے فلو میں آ جاتے تھے تو میچ کو اپوزیشن سے کچھ پل میں ہی دور لے کے جاتے تھے سنیل گاوزکر نے ایک بار کہا تھا کہ انڈین پلیئرز ہمیشہ زہیر عباس کو بولتے تھے زہیر عباس کرو پاکستان کے کرکٹنگ جائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ زہیر عباس کے نام کچھ بڑے ریکارڈز بھی ہیں زہیر دنیا کے سب سے پہلے بلے باز تھے جنہوں نے تین لگاتار شتک جڑے تھے اوڈی آئی کرکٹ میں یہ تینوں شتک آئے تھے بھارت کے خلاف نائنٹین ایڈی ٹو ایڈی ٹری کے ہوم سیزن میں اس کے ساتھ ساتھ زہیر دنیا کے اکلوتے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک فرسٹ کلاس میچ میں ڈبل سنچوری اور سنچوری دونوں چار چار بار لگائے ہیں یہ ریکارڈ گلاؤسٹرشہ کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کھلتے وقت انہوں نے بنایا تھا نائنٹین سیوٹی سکس اور نائنٹین ایٹی ون کے بیچ زہیر عباس کے نام کل ایک سو آٹھ فرسٹ کلاس سنچوری اور وہ ایڈیا کے اکلوتے بلے باز ہیں جنہوں نے سو فرسٹ کلاس سنچوری لگائے ہیں ان کے بعد دوسرے ستھان پر آتے ہیں سچن تینڈل کر اور سنیل گاوز کر جہاں دونوں نے اکیاسی سنچوری لگائے ہیں یہ ریکارڈز کو سن کر آپ اب تک جان ہی گئے ہوں گے کتنے مہان اور وشال کھلاڈی تھے زہیر عباس ان کے اوڈیا اور ٹیسٹ ریکارڈ پر اگر یہ نظر ڈالے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زہیر اپنے سمیہ سے تھوڑے آگے ہی چلتے تھے جب فور رنز پر اوور کا آدرش چلتا تھا تب زہیر اپنی تابرتو بیٹنگ سے ایٹی نائنٹی کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں زہیر عباس نے سیونٹی اٹھ میچز میں فائیو تھاؤزن سے ادھیک رنز بنائے فورٹی فور پوائنٹ سیون نائن کے اوسط پر اور سکسٹی ٹو اوڈی آئیز میں انہوں نے ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈڈن سیونٹی ٹو رنز بنائے فورٹی سیون پوائنٹ سکس ٹو کے اوسط پر دونوں فورمیٹس میں زہیر کے نمبر اول تھے اور ان کو پاکستان کے سب سے بڑے میچ وینرز میں سے ایک مانا جاتا تھا نائنٹین ایٹی فائیو میں ریٹائرمنٹ کے پسچات زہیر عباس نے ایک ٹیسٹ اور تین اوڈی آئیز میں میچ ریفری بنے اور پھر کچھ سمائے کے لیے ٹو تھاؤزن فٹین میں آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بھی بنے اور پھر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں آئی سی سی نے زہیر عباس کو ہال آف فیم میں شامل کیا تو یہ تھی کہانی زہیر عباس کی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو سپورٹس کیڈا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں